آج ہم انووہ ٹیبلٹ کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی وارننگ دے لیتے ہیں جو کہ وارننگ انہوں نے دیا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ذریعے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں نمبر ون آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کے دماغ کی شریعانیں اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر سکتی ہیں اور آپ کی موت اس سے ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر یہ آپ کے میدے کا اثر کاز کر سکتی ہے جس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد تو سو سمجھ کی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور ایک اہم جو عورتوں کے لیے ہیں جو عورتیں ماں نہیں بن پا رہے ہیں جن کو مسائل ہیں جس کی وجہ سے مشکلات ماں بننے میں پریگننسی کے دن میں ان کو مشکلات ہو رہی ہیں تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ اس سے وہ ماں نہیں بن پائیں گی یا پھر اگر وہ پریگننٹ ہیں اور ابتدائی پریگننسی کے ابتدائی دنوں کے دوران انہوں نے جو ڈائیکلوفینک ہے یا انووہ ہے اس کو استعمال کر لیا تو اس سے ان کے حمل گرنے کا حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج ہم انووہ ٹیبلٹ کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں اس کا جنیرک نیم ہے ڈائیکلوفینک فری ایسٹ اور یہ جو انووہ ٹیبلٹ میں اس کی مقدار ہے وہ ہے چھہالیز اشاریہ پانچ میلی گرام جو کے برابر ہے پچاس میلی گرام ڈائیکلوفینک سوڈیم کے تو یہ اس کا جنیرک فارمولا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے فوائد کے ہیں یہ انسیڈز ہیں نور سیر آئیڈل انٹی انفریمیٹی ڈرگز تو یہ جسم میں کہیں بھی آپ کو کسی بھی قسم کا درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بخار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور جسم میں آپ کے کہیں بھی کوئی انفریمیشن ہے سوڈیشن اس کو ختم کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے پانی میں حل کر کے استعمال کرنا ہے ایک گلاس پانی ہو اس میں ایک ٹیبلٹ آپ نے ڈالنی ہے اور پھر اس کو ہلانا ہے اچھے طریقے سے جب وہ ڈیزالو ہو جائے اس کے بعد وہ پانی پی لینا ہے لیکن اس کے بعد بھی تھوڑی سی ٹیبلٹ بچ جائے گی اس کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے اور پانی اس میں گلاس میں ڈال کے وہ ٹیبلٹ بھی آپ نے نگل لینی ہے تو یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اس کو آپ نے کرش نہیں کرنا کسی چیز کے ساتھ اور نہ اس کو آپ نے چیو کرنا ہے یہ خیال کرنے اس کو پانی میں ڈیزال کر کے ہی آپ نے پینا ہے تو یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے فوید بھی دیکھ لیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو جگر کا مسئلہ ہے جن کو دل کے مسائل ہیں اس کے علاوہ جن کے گردے جو ہیں نا گردو کے جن کو مسائل ہیں وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور جن کو میدے کا اثر ہے میدگ میں کبھی بھی جی ایٹی بلیڈنگ ہوئی تھی یا پھر اور بلیڈنگ ڈیساڈر ہیں وہ بھی انووہ ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے پریگننسی میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دودھ پلانوڑی ماں استعمال نہیں کر سکتی بچے جن کی عمر چودہ سال سے کم ہیں وہ بھی انووہ ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سنشیوٹی ہے انسٹ سے یا انووہ سے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو ایسپرین سے دمہ ہوا تھا وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انووہ ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن عدویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو انتہائی نگہدات کے ساتھ استعمال کرنا ہے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے ان میں جناب فینی ٹائن ہے ڈائی جاکسن ہوگی میتھو ٹریکزیٹ ہے اس کے علاوہ پشاب آور عدویات ہیں ڈائی جوریٹز یہ ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو استعمال کرتے وقت آپ نے دوز کا خیار رکھنا ہے وارفرین کے ساتھ آپ نے خیار رکھنا ہے اس کا سگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے جو عدویات ہیں اس کے ساتھ استعمال کرتے وقت آپ نے خیار رکھنا ہے اور سپرو فلکسسن جو فارمولا جینیرک اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرتے وقت خیار رکھنا ہے انتہائی تو یہ وہ عدویات ہیں جن کے ساتھ استعمال کرتے وقت آپ نے خیار رکھنا ہے دوز کا یا تو استعمال نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو دوز کا خیار رکھنا ہے اب ہم اس کے مدرسیت اثرات دیکھتے ہیں جن میں سب سے خطرناک اس کا جو مدرسی اثرات ہے عورتوں کے لیے کہ اگر وہ ماں بننا چاہتی ہیں یا ان کو مسائل ہیں انفرٹیلیٹی کا سامنا ہے عورتوں کو کہ وہ ماں نہیں بن پا رہے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اگر وہ انوبا ٹیبلٹ کو استعمال کر رہی ہیں تو اس سے ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں وہ ماں نہیں بن سکتی ہیں اور سٹڈی کے بعد یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ یہ ابورچن بھی پیدا کرتی ہے عمل ضائع بھی اس سے ہو سکتا ہے اگر پریگننسی کے جو ابتدائی دن ہیں اس کے دوران اس کو استعمال کر لیا جائے تو حمل ضائع بھی ہو سکتا ہے تو یہ عورتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے خود سے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا اس کو اگر آپ کا بچہ نہیں ہو رہا آپ کو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تب آپ نے انووہ ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کرنا دوسرا خطرناک جو وارنک جنہوں نے دی ہے کہ اگر آپ کو میدے کا السر ہے یا کوئی اور پرابلنگ ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ خود ڈائیکروفینک جو ہے یہ میدے میں السر کرتی ہے اس کے علاوہ اس سے آپ بلیڈنگ ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ بھی ہو سکتی یہ انتہائی خطرناک ہے اور دوسرے نمبر پر جن کو دل کے مسائل ہیں انہوں نے بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ خود ہارٹ اٹیک اور جو دماغ کی شریعان ہے وہ بھی اس سے پھر سکتی ہے تو جو پوسٹ مارکیٹنگ سٹڈی کی ہے اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس سے دماغ کی جو شریعانیں ہیں وہ بھی پھٹی ہیں لوگوں کی صرف اس کو استعمال کرنے کے بعد اور یہ ابتدائی دن میں استعمال کرنے کے دوران بھی ہو سکتا ہے اور اگر زیادہ عرصہ علم بے عرصے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی یہ آپ کے لیے مدرسیت ہے تو انتہائی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو میدے کا انثر ہے میدے میں کبھی بھی بلیڈنگ ہوئی تھی انڈائیگنوز پتہ نہیں تھا آپ کو تب آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اگر آپ کو دل کے مسائل ہیں جو ہائپر ٹینشن ہے وہ آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی تب بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ اس سے آپ کی دماغ کی جو شریعانی ہے وہ پھٹ سکتی ہیں اور آپ کو ہارٹ ٹیک ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے تو انتہائی یہ اس کے خطرناک مدرسیت اثرات ہیں دوسرے مدرسیت اثرات کی طرف آتے ہیں آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کے جو نید ہے وہ ڈسٹارب ہو سکتی ہے چٹچڑا پناہ ہو سکتا ہے وہم آپ کو ہو سکتا ہے ڈرونے خیالات آپ کو آ سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے کھانے کھانے کو آپ کو دل نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ بھوک کو ختم کر دیتی ہے مہدے کے سارے جی ایٹی پرابلم کی کاز کر سکتی ہے آپ کے لیے اس کے علاوہ الرجی ریشز ہو سکتے ہیں جو کہ لائف تھریٹرنگ کنڈیشن بھی بن جاتی ہے تو یہ اس کے مدرسیت اثرات ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے پلیڈرڈ کاؤنٹ وائٹ بلیڈرسل کاؤنٹ اور انیمیا بھی کر سکتی ہے ان کی کمی ہو جاتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد جرکان آپ کو یہ کر سکتی ہے اس سے جرکان بھی ہو جاتا ہے ہپیٹائٹس تو یہ اس کے مدرسیت اثرات انتہائی خطرناک ہیں خود سے آپ نے اس کو استعمال کبھی بھی نہیں کرنا ہمیشہ فیزیشن کے مشورے سے اور نگہ داست میں استعمال کرنا ہے اپنے عدویات کوئی مزاق نہیں ہیں ہم شروع دن سے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کو سارمہ دردوں کا ختم ہو جائے گا مخارگوں کا ختم ہو جائے گا یہی سودش ہوگی وہ ختم ہو تیگی لیکن نقصانات اگر دیکھیں تو فوائد کی بجائے نقصانات اس کے کہیں زیادہ ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں تو خیار رکھیں عدویات ہمیشہ فیزیشن کے مشورے سے اور فارماسیسٹ کی موجود کی میں حاصل کریں شکریہ